دیکھیں میں پریزیڈنٹ ٹریڈرز فیڈریشن بارہ ملا انجینئر تارے کا حمد مغلو یہاں کشمی ٹریڈرز اینڈ وینی فیکچرز فیڈریشن کا وائس پریزیڈ ہوں تو ہمارا جو پہلا مسئلہ یہاں جو ڈسکس ہوا وہ پہلا مسئلہ ہمارا جو ہمارا فائنانشل انسٹوشنس کا آج ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پچھلے دو چار سال سے ہمارا بزنس اس طریقے سے نہیں فلورش ہو رہا ہے تو ہمارے این پی ایز اکاؤنٹس ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں آج یہاں سالہ مشورہ ہوا کہ ہم کیسے فائنانشل انسٹوشنس کے ساتھ بات کریں گے تاکہ ہماری جو ٹریڈرز ہیں جن کے اکاؤنٹس این پی ای ہوئے ہیں یا جو وقت پر اپنا انسٹالمنٹ نہیں دے پا رہے ہیں تو اس بارے میں ہم کچھ ریلیکزیشنس فائنانشل انسٹوشنس سے لینے چاہتے ہیں ایک اور دوسرا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ سیلس ٹیکس کے حوالے سے ہے جیسے یہاں پر جی ایس ٹی لاغ ہوا اور جی ایس ٹی ابھی اتنا ہم سمجھ نہیں پائے ہیں کیونکہ کوویڈ رہا انیس سو یہ جو ہمارا آرٹیکل سکرائب ہوا اس کی وجہ سے یہاں بند رہا تو ہم اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پائے جیسے وہ ایز آؤٹ ہوگا تو اس میں ہمارے کچھ لوگ پولز رہتے ہیں جس کی وجہ سے انفورسمنٹ ایجنسی جو سیلس ٹیکس کے حوالے سے وہ ہمارا مال سیز کر دی ای وے بل ہونے کے بعد اس میں کچھ مسٹیکس رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ باز رہا اور اس حوالے سے بھی یہاں پر بات ہوئی کہ یہ جو دیولیپمنٹل سنہرو اس وقت پورے کشمیر میں گورمنٹ کی طرف سے چل رہا ہے تو اس کو بھی آج ہم نے پورا ویلکم کیا ہے اور اس زمن میں ہم پورے کشمیر ٹریڈرز مینی فیکچر فیڈریشن کی جو ایک ٹیم جمعوں میں کھیمہ زند تھی ہم وہاں چیپ سیوٹر صاحب سے ملے کمیشنر سیکچیز سے ملے یا ڈیوزنر کمیشنر صاحب سے ملے تو ہم اپنے مطالبات لے کر وہاں گئے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں پوری ہوپ ہے کہ پہلا یہ مسئلہ جو ہمارا تائی ہوا کہ جو ہمارا پیلنٹی یا انٹرسٹ تھا اس میں ایک ایم نیسٹی گورنر صاحب نے نکالیا تو کیٹی ایم ایف مینز کشمی ٹریڈرز مینی فیکچر فیڈریشن یہ اوڈی سے لے کر خازی کور تک ہے یہ بڑھگام سے لے کر بھانی پورا تک ہے یہ کیرن سے لے کر کلگام تک ہے تو آج یہاں سارے الیکٹرک ریپریزنٹیٹوز تمام ڈسٹیٹرکز تمام تحصیل اور سیری نگر کی بازار کمیوٹیوں کے کے تو انڈیکیٹس کہ کشمی ٹریڈرز مینی فیکچر فیڈریشن جو ہے حقیقی وہ یہی ہے تو لوگ اب اپنا بورٹ چڑھا کر بیٹھیں دو تین چار بندے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس بارے میں بھی یہاں گورکھوس ہوا ہم ابھی یہاں سے یہاں سے جاتے سمیں ہوں الیکشن کمیشنر جو ہمارے کشمی ٹریڈرز مینی فیکچر میں خرشید حمد شاہ صاحب ہے اس سے ملنے جا رہے ہیں ان کے خلاف ایک لیگل نوٹ سمجھاری کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دو چار بندے پورے کشمی ٹریڈرز مینی فیکچر فیڈرشن کو ہائی جائر کرنا چاہتے ہیں یہاں پر با اتفاق راہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ان کو ہائی جائر کرنے کسی بھی قیمت پر نہیں دیں کیونکہ ہمارے اپنے مسئلے مسائل ہیں اس وجہ سے ہم آپ کے چینل کی مبادیم سے ان بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں اب آجاؤ ایک ہی میں گیتے ہیں ایک ہی مسئلہ ہمارا ہے ہمارے مسئلے کامل ہیں ہمارے جنہیں بھی ایشیوز ہیں وہ کاملے مل جل کر چلیں گے کیا فائدہ ہے کہ آپ ہی کورٹ میں جاتے ہوں آپ ہی الیکشن کمیشنر کو دھمکی دے جو آپ نے ہی کال الیکشن کمیشنر بنا تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے ہمارے جو ڈی سی صاحب آئے ہیں ان سے بات ہماری ہوئی ہے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اپنے رینیو ڈیپارٹمنٹ کو جس میں اے سی آر صاحب آتے ہیں یا ایڈی سی صاحب یا تحصیل دار صاحب آتے ہیں تو ان کو انہوں نے ایک آرڈر کیا کہ آپ مدبادل آلٹرنیٹ لینڈ مجھے دیکھیں گورنمنٹ کا کہاں پر جہاں پر ایک ہم شاپنگ کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں تو وہاں پر سارے وہ تاجروں کو ہم رہیمٹیٹ کریں گے کیونکہ ہمارا تاجروں کا مسئلہ کیا تو یہ خالی تاجر ایک کرسی اور ٹیبل لے کر نہیں ہوتا ہے اس کو بینک کا فائنانس ہوتا ہے اس کو بہباریوں کا فائنانس ہوتا ہے اس کو سٹاک ہوتا ہے اس کی آؤٹسٹینڈل مارکٹ میں ہوتی ہے تو اس کی بہت ساری لیابلٹیز ہیں دیکھیں یہ جو ڈیووالنیشن ڈرائیو اس میں ہماری بھی کچھ کوتایا ہے کیونکہ ہم نے پراپر پرمیشن سی ایتھارٹی سے نہیں لیا تھا جلد بازی میں جب ہماری ہائیوے کے نیچے ہماری دکانے آئی یا کمپلیکس آئے تو ہم نے جلد بازی میں اپنے سٹاک کو ایکسپیری سے بچانے کے لیے یا آؤٹ اپ ڈیٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے آن ان پھان میں کمپلیکسز بنائے تو اس میں کچھ تاجوں کے ہمارے پرمیشن نہیں ہے جس میں ہم کل بھی ایک میٹنگ ہوئی اے ڈی سی صاحب سے اور ہم نے ایک بازہ تا ایک ریٹن اپلیکیشن ڈی سی ڈیپٹی کمیشن بارہ ملاک کو اجراء کی ہے تو تھرز ڈے کو ہمیں ان سے ملنے کا ٹائم ہے اور پوری رینو ٹیم وہاں پر ہوگی تو انشاءاللہ رامہ ہم پور امید ہے کہ ہمارے جو نئے ڈی سی صاحب ہیں وہ ہمیں اس کے لیے پرمیشن دے گی